سندھ رینجلز کے اختیارات کا اونٹ کے آج کسی کروٹ بیٹھ سکے گا وزیر اعلیٰ نے کابینہ کا اجلاعہ ساتھ شام چار وجہ بلالیا رینجلز کی تائناتی سے مطالق ہارڈ کیا جائے گا آئندہ بجٹ اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا سندھ حکومت کے اختیارات نے توسیح دینے کے بجائے چند دن قبل رینجلز سے کارکردگی رپورٹ موگی تھی کراچے کے نگران خفیہ آنکھیں اندھی ہو گئیں شہر دہشت گردوں اور سٹریٹ کرمینلز کے رحموں کرم پر پولیس نے ایک سو چونسٹ مقامات پر ایک ہزار سے زیاد کیمرے لگائے سات فیصد کیمرے چار ماہ سے بند کیمروں کی تنصیب پر اسی کروڑ خرچ ہوئے پڑھ پڑھ میں ملوش ڈائریکٹر آئی ٹی تبصم عباسی سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا لاہور میں تیز آنٹھی گردالو طوفان سے کئی سائن ووٹ گر گئے لیسکو کے متعدد فیجر بھی ٹریپ شہر کا بیشتر حصہ اندھیرے میں جھوٹ گیا دیگر کئی شہروں میں بھی آن تھی بعض مقامات پر بارش کرمی کا زور ٹوٹ گیا گرد چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ پیر تک جاری رہنے کا انکار پاک فوج اور حساس اداروں سے متعلق اتعزاز احسن کی بیان بازی پر ترجمانی پاک افوات کا سخت رد عمل میجر جنرل لاسیب غفور کہتے ہیں عالی انٹیلیجنس ادارے کے متعلق حرزہ سرائی بے بنیاد ہے ستانہ ہے مسلح باج کی ساکھ کسی شک و شبہ سبالتر ہے اتوار کو بڑا فیصلہ ہوگا کارکنوں کو بلا لیا پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سن حکومت کی کرپشن پر کوئی شبہ پہلے تھا نہ اب ہے وزیراعظم کو اس شہر کا خیال نہیں سب پاناما میں لگے ہوئے ہیں ہم صبر والے لوگ ہیں خانون ہاتھ میں نہیں لیا ایم کیو ایم کا بھی اپنے مطالبات کی حق میں سرکو پر آنے کا اعلان فاروق ستار کہتے ہیں آٹھ سال سے جو لوٹ بار کی گئی اس پر خاموش نہیں رہ سکتے اپنے مسائل کے حل کے لیے گھروں سے نکلنا ہوگا پیپل فاپٹی اور نونڈیگ کی نورہ کشکی کے باعث نئے تحقیقات آگے نہیں بڑھا رہا قومی اسمبلی میں پینامہ کا ہنگامہ استیفہ دو استیفہ دو کنارے اپوزیشن ارکان سیاہ پتیاں بان کر آئے شو شرابہ ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں سپیکر ڈائس کا بھی گھیراؤ خرشید چاہ نے کہا کہ وزیراعظم استیفہ دے کر نظام بچائیں شیخ خافتہ بولے نواز شریف استیفہ نہیں دیں گے سینٹ اجلاس میں بھی ہنگامہ جے آئی ٹی کو مسترد کرتے ہیں کپتان کا اعلان اگلے جمعے کو اسلام آباد میں لگائیں گے میدان عوام کو پھر باہر نکلنے کی دیدھی کال ایک ماہ میں لاہار کراسی کوئیٹا سمیتا شہروں میں سجائیں گے جلسے کے پنجال عمران خان کہتے ہیں نواز شریف کے ماتحے جے آئی ٹی کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعظم استیفہ دیں گے وزیراعظم پھر سعودی عرب چلے جائیں یا لانڈھی جیل جائیں آسیف زرداری کہتے ہیں پنجاب فتح شریفوں کا خاتمہ کریں گے بیہا صاحب صرفائے اور مفت کی سرکاری روٹیاں کھاتے ہیں بلاول بھٹو بولے ایک وزیراعظم کو سزا دوسرے کو بری کیا جاتا ہے شاجیورہ میں جلسے سے خطاب فیصل صالح پھر ٹیپلز پارٹی میں شامل حاصل زرداری کا دیانتداری پر لیکچر دینا قیامت کی رشانی ہے چودری نصار کہتے ہیں چیوٹیوں کے بھی پر نکل آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو قبول ہونا چاہیے اسے سیاست کی بھینٹ نہیں جڑھانا چاہیے فیصلہ متفقہ ہے دو تین کا تاثر درست نہیں نیوز لیکس کی ریپورٹ پیر یا منگل کو مل جائے گی ٹی ٹوئنی اور ونڈے کے بعد اب ٹیسٹ کا میدان ویس انڈیز کے سامنے ٹیم پاکستان انسو میں پہلا مچ بیز بانتین کی بیٹنگ مشکلات پر دو چار محمد آمر کی تباکن بولنگ تین کے شکار فاسٹ بولر محمد اباس کی ڈیبیو مچ کی دوسری گین پر وکٹ ایک کھلاری کو وہاپ نے پاویلین کی راہ بکھا ہے جدہ میں گیسے بھرے ٹینکر اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں آگ لگ گئی ایک شہری جھلس کر جامحق آگ نے دیگر تین گاڑیوں کو بھی لپیٹنے لے لیا حاصل مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے ہائیوے پر پیش آیا پیرس میں فائرنگ کے واقعے کو فرانسیسی صدر نے دہشت گڑی قرار دے دیا حملہ آور انتالیس سال کے شخص کے اسلامی شدت پسندوں سے رابطوں کا شبہ کفریہ مقام شانزے لیزے پر فائرنگ سے پولس کا ایک اہلکار حلاق بہت زخمی ہوئے پولس کی جبابی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا مشاور کی ایک خاتون نے حنمت و حوصلے کی نئی مسائل قائم کر دی عابدہ جلانی کا شہر سرطان کی وجہ سے انتقال کر گیا خاتون کو زندگی کے تلق موڑ پر سفر رمضہ رکھنے کے لیے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا آن لائن گروسی سٹور کھول کر نئے انداز سے کاروبار شروع کیا جو اب ایک برینڈ کی حیثیت اتیار کر چکا دنیا میں پاکستان کی پہچان بننے اور مسکراہتیں بکھیڑنے والے موین اختر کو بچھڑے چھ سال بیٹھ گئے مدہوں کی دلوں میں ممتاز اداکار اور کومیڈین کی یادیں آج بھی زندہ موین اختر نے جو بھی کردار نبھایا وہ عمر ہو گیا موسیقی موسیقی ہائے دبائی میں گریت ومن اوارڈ کا میلا بولیوڈ سٹار نائجی ٹو نیوز کے دیوانے نکلے فلمی ستاروں نے رنگا رنگ تقریب کو چارج چاند لگا دئیے ساپنے گریت ومن اوارڈ کی تقریب میں مختلف شعبہ زندگی میں نمائی خدمات انجام دینے والی خواتین کو ایسا زب سے نوازا کیا